مصیبت پر صبر کرنے کے کئی آداب ہیں ان میں سے چار آداب یہ ہیں جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا صبر صدمے کی ابتداء میں ہوتا ہے نمبر دو مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا جائے مصیبت آنے پر زبان اور دیگر آزا سے کوئی ایسا کلام یا فیعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو جیسے زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کے کلمات بولنا سینا پیٹنا اور گریبان چاک کر لینا وغیرہ توبہ 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 گندی بات ہے یہ اچھی بات نہیں صبر کرنا اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں آج آئے اور نمبر چاہ صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہو جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک میں خود انہیں نہ بتا دوں جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا پھر حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کی بنسبت زیادہ اچھا بناو سنگھار کیا پھر انہوں نے کہا اے ابو تلحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کو آریت کے طور پر کوئی چیز دیں پھر وہ اپنی چیز واپس لے لیں تو کیا وہ ان کو منع کر سکتے ہیں حضرت ابو تلحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں کہ وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا جو اس نے واپس لے لی یعنی اس کا انتقال ہو چکا ہے یہ مسلم شریف کی حدیث پاک تھی